یہاں کے معزن ہے شیخ مبارک سالم جنہوں نے اس سال حج کی ازان دی تھی دوہزار بائس کی سب کے ساتھ مل کے افطاری کریں گے اس وقت میں موجود ہوں مسجد قبا کے پاس اور آج ہم یہاں آپ کو بہت خصوصی افطاری کرانے والے ہیں البیک کے ساتھ افطاری اللہ اکبر اللہ اکبر منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ آپ ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھیں اللہ بغ نے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خوبصورت منظر ہے اور کیا خوبصورت محول ہے یہاں میں اس طرف جو ہے آلڈی سفرے جو ہے وہ لگائے جا چکے ہیں روزہ ہے آپ سب کا آج یا سفر پر آئے ہوئے ہیں ما شاء اللہ چاہرے ہیں اللہ قبول کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم على نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں موجود ہوں مسجد قبا کے پاس اور آج جو ہے ہم یہاں آپ کو بہت خصوصی افطاری کرانے والے ہیں البیک کے ساتھ افطاری اور دوسرا جو ہے آج ہم آپ سب کے ساتھ مل کے افطاری کریں گے جو یہاں کے معزن ہے شیخ مبارک سالم جنہوں نے اس سال حج کی ازان دی تھی دوہزار بائس کی ہم نے پہلے ایک انٹرویو بھی بنایا تھا ان کے ساتھ تو آج جو ہے آپ یہاں پہ مسجد قبا کے اندر جو ہے کس قسم کا محول ہے افطاری کا اس کے حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیویٹیز دیکھنے والے ہیں مسجد قبا کے باہر میری بیک سائٹ پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سفرہ جو ہے لگایا جا رہا ہے اور یہاں پہ تقریباً ڈیلی جو ہے دوہزار سے زیادہ البیک جو ہے وہ سفروں کے اوپر تقسیم کی جاتی ہے آئیے آپ کو جو ہے میں صرف دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا کی اثر اتحال ہے اس طرف یہاں پہ جو ہے سفرے ماشاءاللہ لگائے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور تقریباً جو ہے مغرب کی ازان سے آدھے گھنٹہ باقی ہے اس طرف جو ہے آلڈی سفرے جو ہے وہ لگائے جا چکے ہیں ماشاءاللہ بسم اللہ یہاں سندر داخل ہو ہم سلام علیکم ماشاءاللہ تبارک الرحمن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بوپس وغیرہ جو ہے یہ آلڈی رکھے گئے ہیں ابو ترکی جو ہے یہ اچھا یہ جو عین فا عین کا مطلب ہے کہ الامیر عبدالعزیز بن فہد بن عبدالعزیز آل سعود ملک فہد کا جو بیٹے ہیں عبدالعزیز ان کی طرف سے جو ہے ماشاءاللہ پوری دنیا میں اور پورے جو ہے سعودی عرب میں اس طرح کے جو ہے افطار کرائی جاتی ہے اس کے اندر بوکس کے اندر میں آپ کو دکھانا جاؤں گا کیا کیا ہے اس کے اندر جو ہے دگا ہے اور ساتھ میں جو ہے زبادی ہے مطلب دہی ہے کھجور ہے ایک اچھی کوالٹی کی اور ساتھ میں جو ہے پانی ہے ساتھ میں جو ہے یہ خصوصی طور پر جو ہے بریٹ بھی ہے اور یہاں پہ جو ہے البیک ماشاءاللہ لائی گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف یہ البیک کے سینڈوچس ہیں آج ویسے لاس ٹائم لاس یر جو ہے میں نے دیکھا تھا کہ ان کے پاس جو مسحب ہوتی ہیں نیگٹس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے تھے اس سال جو ہے سینڈوچ ہیں اور یہ سینڈوچ جو ہے ماشاءاللہ یہاں پہ تقسیم کی جائیں گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبادی کرام ابھی سے یہاں پہ بیٹھنا ماشاءاللہ شروع ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں زبادی کرام بہت زیادہ تعداد میں زبادی کرام آ رہے ہیں مزید ماشاءاللہ تبارک الرحمن روزہ ہے آپ سب کا آج یہ سفر پہ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ چلیں اللہ قبول کرے ماشاءاللہ مدینہ 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 رحمت کی یہ گھٹائیں عالی ہے ان کی شاہ اور وہ بھی جب کی تیبہ آ جائے رمضان ماشاءاللہ تبارک الرحمن پانچ منٹ کے اندر اندر سفرے تقریبا بھرے ہی جا رہے ہیں شاید باقی جو ہے تیس فیصد باقی رہ چکا ہوگا ستر فیصد ماشاءاللہ اس وقت عوام بیٹھ شکی ہے یہاں پہ اس طرف کچھ زوارے کرام جو ہے آئے ہوئے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اپنے ویورز ہیں السلام علیکم پاکستان سے آئیں ماشاءاللہ مبارک عمر کی آپ سب کو ماشاءاللہ کیا آلہ خرید سے بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ تبارک الرحمن یہ تھا جو ہے افتاری کا باہر کا محول اب چلتے ہیں اندر اور اندر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اندر جو ہے کس قسم کا محول ہے اللہ ازاکم خیر ماشاءاللہ 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 اللہ ازاکم خیر اللہ ازاکم خیر ماشاءاللہ 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 اللہ اتقبل انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت منظر ہے اور کیا خوبصورت محول ہے یہاں پہ ماشاءاللہ تبارک الرحمن آپ یہاں پہ مختلف قسم کی بریٹ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی یہاں پہ کپ وغیرہ بھی رکھے گئے ہیں ماشاءاللہ تبارک رحمانی اولا اللہ آپ منظر دیکھتے ہیں ہم تب تک دو رکعت نفل نماز پڑھنے عمرہ کے برابر ثواب کے لئے اب تھوڑا سا مسجد قبا کے بارے میں بات کریں گے یہ آپ سب تو جانتے ہیں کہ مسجد قبا اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت کر کے تشریف لائے تو رکھی تھی اور ساتھ میں آپ یہ بھی جانتے ہیں آپ اسے اکثریت یہ جانتی ہے کہ مسجد قبا میں فضیلت ہے اگر آپ دو رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو عمرے کے برابر ثواب ملتے ہیں لیکن آپ میں اسے اکثریت یہ نہیں جانتی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں اور کب کہا تھا تو میں اس کو بہت ہی مختصرا بتانے کی کوشش کروں گا اگر آپ نے پوری تفصیل جانی ہے تو میں نے آج سے کوئی ڈیٹھ دو سال پہلے مسجد قبا کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک آپ کو یوٹیوب ویڈیو کے نیچے جو ہے پہلے کومنٹس میں مل جائے گا تو مختصرا یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ایک بہت بڑا معاملہ چل رہا تھا مسلمان اور منافقین کے درمیان اس کے اوپر جو ہے منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعویٰ دی تھی کہ آپ ہماری مسجد میں آکے نماز پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ میں غزوہ تبوک کی تیاری میں مصروف ہوں اس سے جب واپس آؤں گا تو پھر میں آپ سب کی مسجد میں نماز پڑھوں گا جو کہ مسجد درار کے نام سے جسے آپ لوگ جانتے ہیں اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو منافقین آگے کہ رسول اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جو ہے غزوہ تبوک سے واپس پر ہماری مسجد میں نماز پڑھیں گے تو اس پر قرآن شریف کی آیات اتری تھیں بہت بڑا واقع ہے میں نے اس ویڈیو میں تفصیل سے بتایا ہوا ہے اس میں اللہ بغ نے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے ان کی مسجد میں اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کہ وہ مسجد جو ہے چھوڑوا دی تھی اس کے بعد اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کہ آپ کے لئے لازم ہے کہ اس مسجد میں جا کے نماز پڑھو جو پہلے دن سے اللہ کی رضا کیلئے بنائے گئے مطلب مسجد قبا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا مسجد نبی سے یہاں پہ تشریف لائے اور انہی آیت کے آخر میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وہاں پہ ایسے لوگ رہتے ہیں جو صفائی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاتھ بھی صفائی والوں کو پسند کرتا ہے تو اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یا اہل قبا ماذا حدثتوں کہ تم لوگوں نے کونسا نیا کام شروع کیا ہے تو اس پر اہل قبا میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کے فرمایا کہ یا رسول اللہ نتبع الحجارة الماء کہ یا رسول اللہ ہم نے پتھر کے بعد پانی کا استعمال کرنا شروع کیا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گھر سے طہارت کر کے آئے گا اور قبا میں دو رکات نفل نماز پڑے گا اس کے لئے عمرے کے براور سواب ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہی خوبصورت اور حسین منظر ہے آپ کو ہر کوئی جو ہے ماشاءاللہ دعا میں مصروف ملے گا یا قرآن شریف کا ذکر اذکار میں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بچے جو ہے نا باہر سے جا کے بندوں کو ساتھ پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں کہ ہمارے سفرے پہ آپ افطاری کریں جیسے کبھی آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو گرین شیٹ میں ماشاءاللہ جا رہے ہیں کیا یہ خوبصورت تربیت ہے ایک اچھے اخلاق کے اوپر اور یہ بابا جو ہے یہ آگے جو مسلین بیٹھ ہیں نا اس طرف جو نماز پڑھنے کے پڑھ کے بیٹھے ہیں ان کو جس کی نماز ختم ہو چکی ہے ان کو بلا بلا کے لے کے آ رہے ہیں کہ بھائی آئیں اور یہاں پہ جو ہے ہمارے سفرے پہ افطاری کریں ماشاءاللہ تبارک الرحمن اللہ ازاق خیر اللہ افدو بجرد ماشاءاللہ دیر ہی کلنٹ سوئے انتہائی اللہ ازاق خیر شکر اچھا بھائی یہاں پہ جو ہے یہ ہماری افطاری جو ہے وہ ریڈی ہے شیخ مبارک کے ساتھ لیکن ابھی ٹائم ہے باقی شیخ مبارک صاحب پہلے ازان دیں گے وہاں پہ پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم نے افطاری کرنی ہے ان کے ساتھ شیخ صاحب آگئے ہیں آئین پہلے ملی لیتے ہیں ان سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وسلم 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 کم باج خلاص متفطرون بدری شوئی اللہ عزیز خیر اللہ عزیز خیر افطار کرتے کرتے اس کا جودہ ہے لطف افطار کرتے کرتے اس کا جودہ ہے لطف کہ ہم سنے با ہم یوں مکہ کی بھی عزاں رحمت کی اگھٹائیں عالی ہے ان کی شام اللہ کبر اللہ کبر اللہ کبر اللہ کبر موسیقی 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 ایش دینا کده نبذہ عنا دینا ایشی عن الكلام ده اولا المؤذن لغوی یا نعم المؤذن هو الذي یعلم الناس بدخول الوقت سبحان الله ای نعم هذه هو اللغة اصلا لغا ای نعم لكن المؤذن هو الذي يبلغ الناس بدخول وقت الاذان امتاز بدخول وقت الاقامة ای سلام واقامة الصلاة وله وضائف اخرى منها منها ترديد وراء الامام وراء الامام ای نعم سبحانه ان احتاج الامام مثلا صوته تعب او انه صار فيه حشود كبير خلف الامام ای نعم فسان المؤذن هو الرسمي هو اللي ای نعم نعم مؤتمد عليه منتاز والله اعلم انه فيه كمان حديث الامامه ضامن والمؤذن ای نعم مؤتمن ليش تم مؤتمن ای نعم على اساس اه امانته في دخول الوقت يالله ای نعم والامام ضامن ضامن لصلاة المصلي ای نعم اچھا میں نے انسا سوال پوچھا ہے کہ مؤذن کے وظیفہ ہے نا وہ کیا چیز ہوتی ہے تو بتایا ہے کہ مؤذن جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ نماز کے لیے جو ہے وقت داخل ہو چکا ہے اس کے علاوہ کہ جب امام صاحب قرآن شریف پڑھ رہے ہو کہ مؤذن کی وظیفہ ہے کہ وہ جو ہے امام صاحب کو پیش ہے اگر وہ غلط پڑھے وہ اس کی تردید صحیح کرے السلام علیکم ماشاءاللہ احتبارک الرحمن نبا اذان يا شیخ طلبوا اذان يا شیخ اذان نیسن علی جار طلبوا اذان المتابع دینا بس لوگو جو اسمو ايش التكبيرات طيب اللہ اکبر 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 ہم ان شاء اللہ تقبل الصیام والقیام و اجزا خیر اخدنا من وقت اکلیوم شیخ مبارک تیاری رمضان مشغولین من كل الکفات والمسطر اللہ اجزاكم خیر اچھا ایک ان شاء اللہ ان کے حوالے سے ایک ان قریب ایک خوش خبری ہے جو بھی او فشل نحی آئی محسن نحی دینا چارا ان شاء اللہ في روس کے بعد بھی ایک انتر بیو کرنگے ان شاء اللہ الایام اللہ جائے نبو مقابلہ خاص اور پھر ان شاء اللہ ایک اور ویڈیو بنائیں گے جو خوش خبری ہے وہ پوری دنیا دیکھے گی ان کی حوالے سے ان شاء اللہ آنے والی ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے دوستوں میں سے کوئی جو ہے ان شاء اللہ اچھے مقام تک پہنچتا ہے تو انیوے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ